تیروں اہم شعبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توقل کرنا توقل کرنا یہ ایک اہم شعبہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے توقل کے متعلق متعدد آیات میں ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ اور جب لوگوں نے کہا صحابہ اکرام سے کہ یقیناً مشرقین مکہ نے تمہارے خلاف بہت سے لوگوں کو جمع کیا ہے فَخْشَوْهُمْ تُمْ اُن سے ڈرُو فَزَادَهُمْ ایمَانًا تو حضراتِ صحابہ اکرام کا ایمان بڑھ گیا وَقَالُوا خَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ آیت غزوِ اُحْد کے بارے میں نازل ہوئی ہے غزوِ اُحْد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ابتداء میں فتح دی تھی پھر وقتی طور پر شکست ہوئی اور اس کے بعد غلبہ اللہ نے ایمان والوں کو دیا تو اب یہ صحابہ اکرام کی جماعت ایک جگہ تھی تو مشرقین کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کی ایک بڑی جماعت تمہارے خلاف دوبارہ حملہ کرنے والی ہے تو تم لوگ ان سے ڈروا تو ان لوگوں کا ایمان اور بڑھ گیا یعنی بجائے یہ کہ ان کے دلوں میں خوف آتا انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ اللہ بہترین کارساز ہے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آئیت غزوِ بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی جب مشرقین دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ خبر صحابہ تک پہنچیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لئے اللہ کافی ہے ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہیں رسوہ کرے فَمَنْ دَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ پس کون مدد کرے گا تمہاری اللہ کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ چاہیے کہ ایمان والے صرف اللہ پر بروسہ کریں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ تمہیں رسوہ کرنا چاہے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرسکتا ایمان والو تم ہمیشہ اللہ پر بروسہ رکھو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ایمان والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ایمان والے لوگ اللہ ہی پر بروسہ کرتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْوهُ پس جو اللہ پر بروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے تو قرآن کریم کی ان متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے توقل کہ انسان ہمیشہ اللہ پر بروسہ کرے احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر بروسہ کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَمَعَا هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَزَابٍ کہ میری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اب صحابہ اکرام آپ اس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے تو بعض نے رائے دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے بعض نے رائے دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھرایا صحابہ کی گفتگو چل رہی تھی اسی اصنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا هَذَا لَذِكُمْ تُمْ تَخُوزُونَ فِيهِ کس چیز کے اندر تم لوگ آپس میں باس مباسہ کر رہے تھے صحابہ اکرام نے فرمایا ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو داغنے والے نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَرُقُونَ جَاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے وَلَا يَتَطَيِّرُونَ اور یہ لوگ بدفالی اور نیکفالی لینے والے نہیں ہوں گے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ لوگ صرف اللہ پر بروسہ کرنے والے ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صفات بیان فرمائی کہ جن میں یہ چار اوصاف ہوں گے اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا ان میں پہلا وصف کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے نمبر دو جاڑ پھوک کرنے والے نہیں ہوں گے نمبر تین بدفالی نیکفالی لینے والے نہیں ہوں گے اور نمبر چار اللہ پر بروسہ کرنے والے ہوں گے حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی ہے حضرتِ غقاشہ بن محسن اسدی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم تم بھی انہی میں شامل ہو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا سبقہ کا بھی ہاں اور کاشا اور کاشا تم پہ سبقت لے گیا تو گویا اس روایت میں جو ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ ہی پر بروسہ کرنے والے ہیں اس لئے مسلمان کو حکم یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر توقل صرف اللہ پر کرے غیر اللہ کی طرف اس کی نظر نہ جائے انسان اسباب ضرور اختیار کریں لیکن اس کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہا ہے یا رسول اللہ میں سواری کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر بروسہ کروں یا سواری کو بان دوں پھر اللہ پر بروسہ کروں آپ نے فرمایا سواری کو بان دو پھر اللہ پر بروسہ کرو یعنی انسان اسباب تو اختیار کرے لیکن اس کی توجہ اس پر ہو کہ اسباب مجھے فائدہ نہیں دیں گے جب تک مسبب الاسباب رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا اللہ رب العزت انسان کی مدد کس طرح کرتا ہے جب انسان کا اللہ پر توقل ہوتا ہے امام بے حقی رحمت اللہ نے شعب الایمان میں متعدد واقعات ذکر فرمائے ہیں ایک شخص تھا اس کا نام تھا اسماعیل ابن عقبہ اس شخص کو اللہ تعالی نے بنائی عطا کی تھی چند عرصہ گزرا اس کی آنکھوں کی بنائی باقی رہی کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھوں کی بنائی چلے گئے چند مہینوں کے بعد کسی نے پھر دیکھا تو اس کی آنکھوں کی بنائی لوٹ گئی کسی نے پوچھا تم نے کون سا عمل کیا کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی بنائی کو لوٹا دیا اس شخص نے کہا میں رات کو سویا ہوا تھا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی نے کہا فاس پڑھو اللہ تمہاری بنائی لوٹا دے گا یا قریبو یا مجیبو یا سمیع دعا یا لطیف لما یشا کہ اے وہ ذات جو انسان کے قریب ہیں اے وہ ذات جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے اور اے وہ ذات جو انسان کی پکار سننے والی ہے اور اے وہ ذات جو چاہتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت پورا کر دیتا ہے تو اے اللہ تم میری دعا کو قبول فرماؤ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَى بَصَرِ جب میں نے یہ جملہ کہا اللہ نے میری بنائی لوٹا جئے تو دیکھیں دعا میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی اللہ پر توقل کیا اور یہ الفاظ پڑھیں اللہ رب العزت نے نابینہ کو بینہ کر دیا دنیا میں کوئی ہسپتال کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو نابینہ کو بینہ کر سکے لیکن جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور دعا کریں تو اللہ رب العزت نابینہ کو بھی بنائی عطا کر دیتے ہیں امامِ بے حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بیت اللہ میں بیٹھا تھا کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اسی دوران کھیلتے کھیلتے اچانک ایک کنکری اس کے کان کے پردے میں اندر چلی گیا جب کانوں کے اندر وہ کنکری کا چھوٹا ذرہ چلے گیا تو اس کو بڑی تکلیف ہونے لگے اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کنکری باہر نہیں آئی اس نے دیکھا ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْدَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْ کون ہے جو مجبور اور بے قس ہو اور وہ اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جیسے اس نے آیت سنی فوراً ایک دم فکر من ہو گیا کہ میں نے اب تک اللہ کو نہیں پکارا دنیا کا علاج کرتا رہا طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس گیا رب العالمین کو نہیں پکارا اس نے اسی موقع پر یہ الفاظ کہے یا ربی انت المجیب ہو اے میرے رب تو ہی پکار کو قبول کرنے والا ہے وَأَنَا الْمُزْدَرُ اِكْشِفُ ذُرَّ مَا أَنَا فِيهِ اے اللہ میں مجبور ہوں بے قس ہوں تو مجھ سے دور کر دے اس تکلیف کو جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں امام بے حقی لکھتے ہیں فَنَدَرَتِ الْحَسَاتُ مِنْ اُذُنِهِ پس وہ کنکری خود بخود اس کے کانوں سے نکل کر نیچے گر گئے یعنی اس نے بڑا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا یا رب انت المجیب اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا وَأَنَا الْمُزْدَرُ میں مجبور اور بے قس ہوں اکشف ذُرَّ مَا أَنَا فِي اے اللہ میری تکلیف کو دور کر دے اللہ نے فوراً وہ کنکری اس کے کانوں سے نکل دی تو معلوم ہوا ایمان والوں کا توقل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہونا چاہیے غیر اللہ پر انسان کی نظر نہیں جانی چاہے امام بحقی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اسحاق بن عباد بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کسی نے مجھے یہ جملہ کہا کہ فریادرس اور پریشان آدمی کی مدد کرو جو انسان غمگین اور پریشانی میں مبتلا ہے اس کی اٹھ کر مدد کرو یہ کہتے ہیں میں اٹھ گیا اپنے خادموں سے کہا دیکھو کیا ہمارے پڑوسیوں میں کوئی محتاج تو نہیں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے کوئی کہہ رہا ہے مجبور اور بے کس آدمی کی مدد کرو ان کے خدام گئے باہر گھومے پھرے آس پڑوس سے پتہ کیا تو کوئی مجبور نہیں تھا یہ دوبارہ سو گئے فننتو ثانیاں میں سو گیا فعاد علیہ مجھے خواب میں دوبارہ ایک شخص نے کہا تو سو گیا اور تو نے پریشان اور غمگین آدمی کی مدد نہیں کی کہتے ہیں پھر میں اٹھ گیا فقمتو فقمتو لیلغلام میں نے اپنے غلام سے کہا اصری جل بغل میرے خچر کے اوپر زین باندھ لو وَأَخَسْتُ مَعِي سَلَاسَتُ مِئَتِ دِرْحَمٍ سُمَّ رَكِبْتُ الْبَغْلَ میں نے تین سو درہم لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا فَأَطْلَقْتُ عِنَانَهُ اور میں نے سواری کی لگام کو چھوڑ دیا کہ یہ سواری خود جائے گی جہاں کوئی مجبور ہوگا اللہ اس کو وہیں لے جائے گا اور میں اس کی مدد کر دوں گا رات کا اندھیرہ چھایا ہوا ہے تین سو درہم اس نے تھیلی میں لیے ہیں سواری پر بیٹھا ہے اور وہ گھوڑا چلتا ہوا جا رہا چلتے چلتے یہ گھوڑا مسجد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا یہ کہتے میں گھوڑے سے نیچے اترا اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں اور کوئی نہیں ہے اور ایک انسان مسجد کے کونے میں کھڑا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے آنسوں بہہ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا تو کون آدمی ہے اس نے جواب دیا میرے پاس ایک سو درہم تھے اور یہ مال میرے ہاتھ سے چلا گیا میرے اوپر دو سو درہم قرضہ ہو گیا ایک سو درہم مال میرے ہاتھ سے چلا گیا زائع ہو گیا دو سو درہم میرے اوپر قرضہ ہو گیا کہتے ہیں فَأَخْرَشْتُ دَرَاهِمَا فَقُلْتُ هَذِهِ سَلَاسُ مِئَتِ دِرْہَمٍ خُزْحَا تو ان کے پاس تھیلی میں تو تین سو درہم تھے انہوں نے پورے وہ تین سو درہم لے یہ اس کو دے دیئے کہا یہ لے لو اب اس کو بھی تین سو کی ضرورت تھی کیونکہ سو درہم اس کے ضائع ہو گئے تھے دو سو درہم کا اس کے اوپر قرضہ تھا اور ان کی تھیلی میں بھی تین سو درہم تھے انہوں نے اس کو تین سو درہم دے دی دینے کے بعد اپنا تعریف کرایا کہ تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں میں اسحاق بن عباد بسری ہوں فلا جگہ میرا گھر ہے فلا جگہ میری رہائش ہے دوبارہ کبھی بھی ضرورت پیش آئی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوئی فلا جگہ آ جانا میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا انہوں نے آگے سے جواب دیا رحمک اللہ اللہ تم پہ رحم کریں اِنَّا بَتْنَا نَائِبَتٌ اگر میرے اوپر پھر کوئی پریشانی آئی فَزِعْنَا اِلَا مَنْ اَخْرَجَكَ فِي هَذَ الْوَقْتِ میں اس ذات کی طرف جاؤں گا جس نے تمہیں رات کی اس گھڑی میں اپنے گھر سے نکالا حتی جا ابی کا اِلَيْنَا اور میرے پاس تمہیں لے کر آیا یعنی اس شخص نے جواب کیا دیا کہ اگر آئندہ بھی پریشانی آئی گی میں تیرے دروازے پہ نہیں جاؤں گا میں اسی رب العالمین کے دروازے پہ جاؤں گا کہ جہاں آج میں کھڑا ہوں اور میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے تجھے بستر سے اٹھایا تین سو درہم تُو نے اپنی تھیلی میں ڈالے اور تُو یہاں پہنچ کر تُو نے وہ درہم میرے حوالے کر دیئے تو مجھے اپنے گھر کا ایڈرس نہ بتا پریشانی دوبارہ بھی آئی گی تو اسی ذات کو پکاروں گا جو ذات تجھے دراہم لے کر میرے قدموں میں لے کر آئے یہ ہے اللہ پر توقع جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو جاتا ہے اللہ اسباب کو قدموں میں لاتا ہے آج ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے ہم صرف زبان سے کہتے ہیں دل میں اللہ کی ذات پر بروسہ نہیں تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے غیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں رب العالمین سے نہیں مانگتے وقتی طور پر آزمائش آگئی کبھی ایک طبیب کبھی ایک ڈاکٹر کبھی ایک حکیم کبھی ایک حامل کبھی دوسرے پیر کے پاس جا رہے اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے حضرات سلف کی زندگی کا یہ عمل تھا جب مصیبت آئی اللہ کی طرف توجہ امام بحقی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا استاذ ابو علی الدقاق رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں بڑی تکلیف ہو گئی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا میں نے علاج کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا ایک دن میں رات کو سویا تھا تو اچانک کسی نے خواب میں میرے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی علیس اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیتے میں ایک دم بیدار ہوا اٹھ گیا میں نے کہا بلکل اللہ کی ذات کافی ہے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا اللہ نے میری تکلیف کو ایسا ختم کر دیا فرماتے وَمَا رَمَدَتْ عَيْنِي بَعْدَهُ قَتْتُ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی جب انسان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ پختہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے انسان کا گمان جب یہ ہوتا ہے رب العالمین میری مدد کرے گا میری پریشانی دور کرے گا تو اللہ دور کرتا ہے اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہوگا انسانوں سے ہوگا غیر اللہ سے ہوگا تو پھر اللہ بھی اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتا امام بحقی رحمت اللہ علی نے ایک واقع شعب العمان میں لکھا ابو بکر بن فورق رحمت اللہ علی اپنے دور کے بڑے عالم گزرے ہیں اور عقائد کے بڑے امام تھے یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دین کی دعوت دے رہا تھا اور مجھے لوگوں نے گرفتار کر دیا وقت کے بادشاہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور میں بڑی عذیت اور تکلیف میں تھا فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ یہ لوگ لے کر جا رہے تھے ہاتھوں میں ان کی ہدکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں کہتے ہیں میں شہر کے دروازے سے گزر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا دروازے کے اوپر ایک محراب سی بنی ہے اور اس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے میں نے جب یہ آیت پڑی تو ایک دم میرے دل سے آغاز آئی کہ بلکل اللہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے اور انسان کو غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ کلمات دوہرانا شروع کیے پس انہوں نے خود میری ہدکڑیاں کھولی اور مجھے باعزت طریقے کے ساتھ رہا کر دیا اور مجھے اپنے گھر چھوڑ کر آگئے کہا حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا صرف قرآن کی ایک آیت پہ میری نگاہ پڑی اور میرے دل پر اس پر پختگی آگئی زبان سے آیت کو دوہرانی لگا اے اللہ تو ہی میرے لئے کافی ہیں اللہ نے انہی کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے دیکھیں دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے نفرت بھی اللہ ڈالتا ہے محبت بھی اللہ ڈالتا ہے جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور جب انسان کا رب العالمین سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اللہ بیوی بچوں ماتاحتوں دوستوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے پھر انسان کے غیوب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ ستار ہے غیوب پہ پردہ ڈالتا ہے اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ پردہ فاش کر دیتا ہے پھر انسان کے غیوب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ماتحت بھی نافرمان ہو جاتے ہیں تو انسان ہمیشہ رب العالمین کی ذات پر توقل کرے اسباب ضرور اختیار کرے لیکن اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی اور وہ ہمیشہ یہ اشعار پڑھتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا ہار والے دن کا واقعہ بڑا عجیب ہے میرے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی ہمیشہ وہ یہ شیر کا ٹکڑا پڑتی کہ ہار والے دن بڑا عجیب دن تھا کہ اللہ نے اس دن مجھے کفر کے شہر سے نجات دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم یہ جو شیر پڑتی ہو اس کا مطلب کیا یہ ہار والے دن کون سا دن ہے اس خادمہ نے واقعہ سنایا اس نے کہا میں پہلے جس کی باندی تھی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی اس کے گلے میں سونے کا یقینتی ہار تھا اور یہ ہار سرخ چمڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور بچی کے گلے میں ڈالا ہوا تھا تو میں اس بچی کو قضاء حاجت کے لیے لے کر گئی اور راستے میں کہیں وہ ہار ٹوٹ کے گر گیا مجھے پتا نہ چلا بچی کو بھی پتا نہ چلا تو اب میں اس کو جب واپس لے کر آئی تو وہ ہار نہیں تھا گھر والوں نے الزام اس پہ لگایا کہ تم نے وہ ہار چوری کیا اس باندی نے کہا میں نے ہار چوری نہیں کیا یہ بڑی نیک صالحہ تھی لیکن انہوں نے اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا چونکہ وہ ہار سرخ چمڑے میں لپیٹا ہوا تھا تو ایک چیل نے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھی کہیں گوش کا ٹکڑا تو اس نے آ کر چیل نے اس کو آنن فانن اٹھایا اور وہ لے کر اڑ گئی اب ان لوگوں نے اس پر الزام لگایا تو اس کے سارے سامان کو تلاش کیا لیکن وہ ہار نہ ملا تو کہا ان لوگوں نے معاذ اللہ میرے کپڑے اتار دیئے اور ان کی عورتیں میرے جسم کو تلاش کرنے لگیں اور کہا معاذ اللہ وہ میری شرمگاہ کو بھی تلاش کرنے لگیں کہیں وہاں اس نے ہار چھپائے ہوگا کہا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ تو میری عزت پر پردہ ڈال میں نے یہ فعل نہیں کیا اور یہ لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں تو یہ ہار کہیں سے ان کو ملا دے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے میں نے یہ ہار چوری نہیں کیا ابھی جب وہ اس کی جسم کی تلاشی لے رہے تھے اچانک اوپر سے اسی طرح چیل آئی اور اس نے وہی ہار نیچے گرایا اور وہ چیل اڑ کے چلی گئی جب انہوں نے اس ہار کو دیکھا کہ وہ اسی خادمہ کے قدموں میں گرا ہوا ہے چیل نے گرایا ہے تو وہ سب حیرت میں پڑ گئے اور کا واقعی یہ نیک سال پاک دامن عورت ہے انہوں نے اس کو آزاد کر دی تو یہ باندھی ہمیشہ یہ اشعار پڑتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاہِ مِنْ تَعَجِبِ رَبِّنَا ہار والے دن کا واقعہ میرے رب کا بڑا عجیب واقعہ ہے اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَتِ الْكُفْرِ أَنْ جَانِ کہ میرے رب نے مجھے کفر کے شہر سے نہ جاتے تو دیکھیں اللہ اسبات کیسے بناتا کہ وہم اور گمان بھی نہیں تھا چیل جب اس کو لے کر چلی گی تو وہ کئی اور پھینک دیتی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ کئی اور پھینکا نہیں ہوسے اللہ کا حکم تھا یہی ہار کو دوبارہ لاکر پھینکنا ہے تو وہ ہار بھی وہیں گرا اس کی عزت اور پاک دامنی بھی ثابت ہوگی اور اللہ نے اس کو آزادی بھی دلا دی تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پھر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے امام بے حقی رحمت اللہ علی نے شعب الایمان میں ایک واقع ذکر کیا فرمانے لگے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خالد ربعی رحمت اللہ علی یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں جامع مسجد میں آیا میرے پاس تھیلی میں ایک ہزار درہم تھے میں نے ایک ستون کے ساتھ وہ درہم رکھ دیے اور میں اپنے نوافل پڑھنے لگا نوافل پڑھ کے فارغ ہوا میں اللہ سے دعا کرنے لگا اور میں دعا کر کے اٹھ کے چلا گیا مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میرے ایک ہزار درہم تھے کام میں چلا گیا پھر وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا ایک سال کا عرصہ گزر گیا ایک سال کے بعد دوبارہ اتفاق سے اسی مسجد میں میرا دوبارہ آنا ہوا جب میں اسی مسجد میں آیا تو اسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نوافل پڑھ رہا تھا اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ ایک سال پہلے میں نے یہاں نوافل پڑھے تھے اور میرے پاس ایک ہزار درہم تھے میں رکھ کے بھول گیا تھا اور وہ گم ہو گئے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو میرے وہ ہزار درہم مجھے واپس لوٹا دے اب یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں قریب میں ایک بوڑی عورت آ کر بیٹھ گئے جب یہ دعا سے فارغ ہوئے تو اس سے کہا تو اللہ سے کیا مانگ رہا تھا اس نے آگے سے جواب دیا قلتو کہ ایک سال پہلے میں نے یہاں نوافل پڑھے تھے اور میں تھیلی بھول کے چلا گیا تھا تو میں اللہ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ وہ میرے ہزار درہم لوٹا دی بوڑی اممہ گئی اور گھر سے ایک ہزار درہم کی وہی تھیلی لے کر آئی اور وہ اوپر سے جس طرح اس نے باندی تھی اسی طرح بندی ہوئی تھی اور اس نے کہا میں ایک سال سے تلاش کر رہی تھی کہ یہ تھیلی کس کی ہے میں پہنچاؤں تھیلی کس کی ہے میں پہنچاؤں آج مجھے معلوم ہوا یہ تھیلی تمہاری ہے تو اس بوڑی اممہ نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اللہ اسبات کیسے بناتا ہے ایک سال کا عرصہ گزر گیا جب رزق حلال کا ہوتا ہے اللہ زائع نہیں کرتا جب رزق حلال کا ہوتا ہے اللہ زائع نہیں کرتا اور جب رزق حرام کا ہوتا ہے رب العالمین کے حفاظت نہیں ہوتی اور جب انسان اپنے مال کی صحیح زکاة نکالتا ہے رب العالمین اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور جب انسان اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا اللہ کا حق نہیں ادا کرتا پھر اللہ اس کے مال کی حفاظت کو اٹھا لیتا ہے تو اصل وجہ بنتی ہے انسان کا اپنا عمل اللہ ظلم نہیں کرتا انسان خود ظالم ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے اللہ آزمائش لاکر انسان کے اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے درست راستے پر آجائے تو واقع سنانے کا مقصد ایک سال کا عرصہ گزرا ہے اگر وہ عورت چاہتی تو اپنے استعمال میں لے آتی کوئی اور اٹھا کے لے جاتا لیکن اللہ نے ایک سال کے بعد دوبارہ اس کا مال اس کو واپس لوٹا دیا امام بے حقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں ایک اور واقعہ لکھا ایک مجاہد حج کے سفر میں گئے پھر وہاں سے آگے یہ جہاد کے لیے چلے گئے اب ان کے جہاد کا سفر شروع تھا اور ان کے پاس ایک گوڑا تھا اور ایک غلام تھا غلام انہوں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ راستے میں ان کی خدمت کرے اور گوڑا اس لیے تھا کہ میدان جنگ میں ضرورت پیش آتی ہے دشمن کے مقابلے میں تو اچانک راستے میں ایسا ہوا ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو جو ان کا غلام تھا وہ گوڑے پہ سوار ہو کے بھاگ گئے اب یہ بڑے پریشان ہو گئے جہاد کا سفر ہے وہی ایک گوڑا تھا اسی پر ان کا سازو سامان بھی تھا توشہ بھی تھا وہی خادم تھا خادم بھی چلا گیا گوڑا بھی چلا گیا کچھ بھی باقی نہ رہا انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی جب انسان اللہ کو صدق دل کے ساتھ پکارتا اللہ رب العزت دعا ضرور قبول کرتا ہمارے پکارنے میں اخلاص نہیں ہوتا ہم صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں توجہ کا یور ہوتی ہے زبان سے الفاظ کے رہے ہوتے ہیں دل کا یور متوجہ ہوتا ہے زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں لیکن رب العالمین کی طرف قبولیت کا یقین نہیں ہوتا اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ اللہم ترہ مکانی و ارتحال اصحابی اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے اس مکان اور جگہ کو کہ میں اس جگہ پر اکیلا کھڑا ہوں ویرانہ ہے میرے ساتھی بھی مجھ سے پوچھ کر کے جا رہے ہیں میں اکیلا رے جاؤں گا اللہم انی اقسم علیکہ لما ردد غلامی و فرسی اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تم میرے غلام کو بھی لوٹا میرے گھوڑے کو بھی لوٹا اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تم میرا غلام بھی لوٹا میرا گھوڑا بھی لوٹا یہ مجاہد کہتا ہے فَلْتَفَتَفَئِدَاهُوَ بِالْغُلَامِ مَكْتُوفٌ بِشَوْطَنِ الْفَرْسِ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرا وہی غلام اپنے گھوڑے کی وہ لگام پکڑے میرے پیٹ کے پیچھے کھڑا تھا ادھر اللہ سے دعا مکمل نہیں ہوئی اور اللہ نے قدموں میں غلام کو بھی اور گھوڑے کو بھی واپس لیا اور گھوڑے پر وہ تمام ساز و سامان بھی موجود تھا تو اللہ پر جب انسان توکل کرتا ہے اللہ اسباب یوں بناتا ہے بھلا جب کوئی غلام ایک دفعہ بھاگ جائے وہ کب لوٹ کر آتا ہے نوکر اور خادم جب بھاگ جائے سواری بھی مل جائے توشہ بھی مل جائے اتنا مال و ذر مل جائے وہ کہاں لوٹ کر آتا ہے لیکن اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو اللہ نے کیسی محبت ڈالی کہ وہ خود آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس لئے جب انسان کا توقل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو رب العالمین اس کے لئے اسباب بنا دیتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا قرآن و سنت میں ہمیں جس بات کی یہاں ترغیب دی گئی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کا ایمان پختہ ہو امام بے حقی رحمت اللہ نے شعب العیمان میں ایک واقعہ لکھا امام اسمعی رحمت اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے مسجد سے نکلا راستے میں آ رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک دیہاتی دیکھا وہ دیہاتی بالکل انپڑ تھا اس نے قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا دینی تعلیم اس کے پاس نہیں تھی اور اپنی اونٹ پر سوار تھا اور اس کے گلے میں تلوار لٹکی وی تھی نیزہ اس کے پاس تھا کہتے میں نے اسے سلام کیا اس نے مجھے جواب دیا پوچھا بھئی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میں نے کہاں میں قبیل بنوں اسمع میں سے ہوں انہوں نے مجھے کہا تو اسمعی تو نہیں ہو میں نے کہاں میں وہی ہوں انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو کہاں میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یعنی مسجد سے آیا ہوں مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس شخص نے کہاں کیا رب العالمین کا بھی کوئی کلام ہے اس نے کہاں رب العالمین کا کلام ہے قرآن کریم کہاں میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھو امام اسمعی نے اس سے کہاں آپ سواری پر ہو سواری سے نیچے اترو بیٹھو میں آپ کو اللہ کا کلام سناؤں گا دیہاتی تھا سواری کو باندھا نیچے اترا دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا امام اسمعی رحم اللہ کہتے ہیں میں نے سور زاریات تلاوت کرنا شروع کی اور اس آیت پہ پہنچا وَفِسْسَمَائِ رِزْقُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا ہے اور وہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا اس نے جب یہ آیت سنی کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا یہ فوراں اٹھا کا بس کرو اٹھا تلوار لیں اور اپنی اونٹھنی کا وہیں نہر کیا یعنی وہیں اس کو زبا کیا اور کہا میرے ساتھ مدد کرو گوشت تقسیم کرنا ہے خال اتاری گوشت کے بڑے بڑے حصے بنائے راستے میں جو مسافر یتین بیوہ مستحق نظر آیا وہ سارا گوشت وہیں تقسیم کر دیا اپنی تلوار لیں اس کو توڑا مٹی کے نیچے دبا دیا نیزوں کو مٹی کے نیچے دبا دیا کہا اللہ کہہ رہا ہے رزق آسمان میں ہے اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے پس یہ آیت دھوراتا گیا اور یہ چلتا گیا میری آنکھوں سے یہ اوجل ہو گیا امام آسمائی کہتے میں اپنے آپ کو کہنے لگا قرأت القرآن منذ سلسین سند تیس سال ہو گئے کام قرآن پڑھ رہا ہوں اس قسم کی کتنی آیتیں میں نے پڑھ لی کبھی مجھے اتنی بیداری نہیں ہوئی جتنی بیداری اس دہاتی کو ہوئی اس آیت کو سن کر یعنی تیس سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں کبھی ہمارے اندر اتنا عمل کا جذبہ نہیں آیا جو اس انپن نے ایک آیت سنی اور یہ عمل کا جذبہ سواری اللہ کے راستے میں زبا کر کے باند دی حالانکہ یہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ رحمان کا بھی کوئی کلام ہے تو امام اسمائی کہتے ہیں مجھے بڑا تاجب ہو کہتے ہیں پھر ایک عرصہ گزرا میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی چند سالوں کے بعد میں حج کے لیے گیا حارون الرشید اس دور کا بادشاہ یہ بھی امام اسمائی کے ساتھ تھا کہا جب ہم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اس دوران اچانک ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دی اسمائی کہتے ہیں میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو وہی دیہاتی تھا جس دیہاتی نے چند سال پہلے اپنی اونٹنے کو زبا کیا تھا وہی دیہاتی تھا اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ مجھے اللہ کا قرآن سناو کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے لے کر گیا تو میں نے پھر دوبارہ اس کے سامنے سور زاریات شروع کر دی اور پھر اس آیت پہ جب پہنچا تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی اس نے کہا اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا جب یہ حج کے سفر میں آیا تھا پورے سفر میں اللہ نے اس کے لئے غیب سے رزق کا انتظام کیا تھا کہا اللہ نے سچ کہا یہ رزق کے ذمہ داری اللہ نے لی ہے آگے پڑھو کہتے ہیں میں نے اس سے اگلی آیت پڑھی قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ قرآن برحق ہے جس طرح تمہارا گفتگو کرنا برحق ہے جیسے تم آپس میں بول رہے ہو تمہارا بولنا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا قرآن کریم اللہ کا کلام برحق کلام ہے تو اس دیہاتی نے فوراں کہا امام اسمعی سے کہا یا سبحان اللہ منذہ اغزب الجلیل کس نے اللہ رب العالمین کو غصے میں لایا کہ حتی حلفا کہ اللہ نے قسم کھائی کہا تم اللہ کی بات پر ایمان نہیں رکھتے ہو کس نے اللہ کو غصے میں لایا کہ رب العالمین قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن برحق ہے تو اس نے آگے کہا تم نے اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کی کہ اللہ مجبور ہو گیا اور قسم کھانے لگا کہا لہا سلاساً تین مرتبہ یہ جملہ کہا کہا اے مسلمانوں کیا ہو گیا تم خدا کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے رب العالمین قسم کھا کے تمہیں بیان کرتا ہے تین مرتبہ یہ جملہ کہا وہ خرجت نفسو ہو وہیں ایک چیخ ماری اور اس کا انتقا ہوتی ہے کیا ایمان ہے اللہ پر کہ ایک آئیت سنی ہے انپڑا آدمی ہے اور اپنی سواری اللہ کے نام پر دے دی اور سارا سفر کیا اور اللہ نے غیب سے رزق کا انتظام کیا اور ایک آئیت سنی کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم تو کہا کس نے میرے رب کو غصے میں لیا کہ اللہ قسم کھا رہا ہے آئیت دوبارہ سنی چیخ ماری وہیں انتقا نہیں کیا تو اللہ پر کیسا ایمان تھا یہ لوگ تھے متوقع لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو اللہ فرما رہے تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور ہم رزق تلاش کر رہے ہیں زمین پر زمین پر رزق نہیں ہے آسمان والے کے ساتھ تعلق بنانے میں رزق ہے آج انسان در در پہ جاتا ہے کبھی ایک فیکٹری میں کبھی دوسری فیکٹری میں کبھی ایک منیجر کو رازی کرتا ہے کبھی دوسرے سیٹھ کو رازی کرتا ہے جب خدا کو ناراض کرتا ہے تو وہ سب رازی نہیں ہوتے اور جو رب العالمین کو رازی رکھتا ہے اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے آج انسان ہر دروازے پہ جا رہا ہے ہر ایک کی چاپلوسی کر رہا ہے رب العالمین کے دروازے پہ نہیں آ رہا دس ہزار بارہ ہزار تنخواہ دیتے ہیں ہم دس گھنٹے نوکری کرتے ہیں جی جی سوتا ہے سر جھکایا وہاں جی فرمائیں جی فرمائیں رب العالمین کی طرف سے پانچ مرتبہ صدا لگتی ہے آو نماز کے لئے آو کامیابی کے لئے ہمارے قدم نہیں اٹھتے ہیں وہ دس ہزار دے رہا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جتنی مرتبہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی جس نے کاموں میں شنوائی ڈالی جس نے زبان میں گویائی ڈالی جس نے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ڈالی جس نے پاؤں میں چلنے کی طاقت ڈالی جس نے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوٹ ڈالی جس نے میدے میں حضم کرنے کی طاقت ڈالی جس نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے مال امال فرمایا جس نے انسان کو ماں بہن بیٹی اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی انسان اس رب العالمین کو فراموش کر دیتا ہے لیکن اللہ حلیم ہے بڑا بردبار سزا نہیں دیتا سارے جرموں سے واقفے سزا نہیں دیتا آج اگر جس پیٹری میں انسان کام کر رہے ہیں ان کو پتا چل جائے اس نے چوری کی ہے اس نے چوری کی ہے وہ اگلے دن اس کو نکال دیتے ہیں کیمرے میں آگے تم نے چوری کی تم آتے ہو کام نہیں کرتے گھنٹوں ضائع کرتے ہو دیر سے آتے ہو وہ نوکری سے نکال دیتا ہے بارہ ہزار تنخواں دینے والا انسان پہ پردہ نہیں ڈالتا انسان ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل دیکھتا ہے رب العالمین آنکھوں کی بنائی نہیں چھیندہ زندگی گانہ سننے میں گزر جاتی ہیں وہ کانوں کی شنوائی نہیں لیتا منصوبے بناتے ہوئے قتل کرنے کے لوگوں کو نقصان دینے کی وہ اقل کی نعمت نہیں لیتا آج اللہ اگر اقل کی نعمت لے لے انسان پاگل ہو جائے کیا کر سکتا ہے کسی دیوانے کو دیکھیں سب کچھ ہے صرف اقل نہیں کئی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے کیوں اللہ نے اقل کی نعمت لے لی تو بارہل واقعہ سنانے کا مقصد کیا ایمان ہے ایک آئیت سن کر اس نے سواری اللہ کے راستے میں دے دی ہم پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے آج امام نہیں اللہ کی ذات پر اسی لیے تو آج ہم پریشان ہے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تو اس لیے ایمان کا اہم شعبہ اللہ کی ذات پر توقع کرنا ہے امام بے حقی رحمہ اللہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا فرمانے لگے حضرت دانیال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بڑے علو العظم پہ غمبر گزرے انہوں نے ایک مرتبہ دین کی دعوت دی ہر دور میں ظالم اور جابر لوگ ہوتے ہیں جو حق کی دعوت کو روکتے ہیں دین پھیلانے والوں کے خلاف رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان بدبختوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک خوہے میں پھینک دیا اور اوپر سے درندے چھوڑ دیئے تاکہ وہ ان پہ حملہ کریں اور چیر پھاڑ کے رکھ دیں جو درندے ان پر حملے کے لئے انہوں نے چھوڑے بجائیے کہ وہ درندے حملہ کرتے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے اور جسم کو چاٹنے لگتی پاؤں کے تلوے اور جسم چاٹ رہے ہیں لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے بھوکھا شیر موجود ہیں یہ انسان پہ حملہ کر رہا ہے لیکن وہ دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہا دانیال علیہ السلام اسی کھوئے کے اندر ہیں بھوک کی حالت میں تھے تھوڑی دیر گزری ہے تو دیکھا ایک سامنے ایک شخص آیا پوچھا بھئی تم کون ہو کہا رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے اللہ کی طرف سے یہ فرشتہ تھا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں بھیجا ہے اس نے آگے سے جواب دیا انا رسول ربکا ارسلنی علیکہ بطعام اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے دانیال نے کھانا نہیں کھایا جاؤ دانیال کے لئے کھانا لے کر جاؤ جب انسان اللہ کا نیک بنتا ہے اللہ فرشتوں کو مدد پہ لگا دیتا ہے کھوئے کے اندر قید ہیں درندے پاؤں چاٹ رہے ہیں اور فرشتہ آسمان سے رزق لے کر آیا حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اسے سونے کے پانی سے لکھا جا فرمائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو اس کو نہیں بھولتا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے وہ اس کو نہیں بھولتا جو اس کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کھوئے کے اندر بھی اسے نہیں بھولتا زمین کی تہ میں ہو سمندروں کی تہ میں ہو ہوا اور فضاء میں ہو رب العالمین اسے نہیں بھولتا جو خدا کو نہیں بھولتا جو رب کو بھول جائے اللہ اسے بھول جاتا ہے آج انسان نادان ہے گھر جا کر دروازے بند کر دیتا ہے پردے لٹکا دیتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تجھے رب العالمین دیکھ رہا یہ تیرے آزا کل قیامت کے دن گواہی دیں گے آج کے دن ہم انسان کے ہاتھ پر آج انسان کی زبان پر مہر لگائیں گے انسان کا ہاتھ پاؤں اور آزا بتائیں گے جو اس نے گناہ کیا ہاتھ بتائے گا جو گناہ کی ہے آنکھ بتائے گا جو گناہ کی ہے تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر توقل بہت مضبوط تھا ایک روایت نقل کی ہے امام بزار رحمت اللہ علیہ نے مسند بزار میں اور امام تبرانی نے اپنی کتاب الموجم الاوسط میں امام بے حقی نے شعب الایمان میں بھی روایت لائی ایک صحابی گھر آئے گھر والی سے کچھا کھانے کے لئے کوئی چیز ہے اس نے کہا کھانے کے لئے تو کچھ نہیں ہے گندم بھی نہیں ہے جھوم بھی نہیں ہے اب یہ صحابی چلے گئے اب ان کی گھر والی اللہ سے دعا کرنے لگیں اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو کہیں سے رزق کا انتظام کر دیں خود بھی بوک کی حالت میں تھی شوہر بھی بوک کی حالت میں تھے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ وہ چکی چلنے لگ گئی اور چکی سے آٹا نکلنے لگ گیا آٹا نکل رہا ہے اور یہ خاتون اپنے برطنوں کو بھر رہی ہیں جو آٹا نکلا اس آٹے کو انہوں نے لیا روٹیاں پکانے لگ گئیں تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر گھر آیا آٹا بھی موجود ہے روٹیاں بھی پکی ہیں تندور میں روٹیاں لگیں ہیں وہ آئے تو انہوں نے پوچھا فَقَالَ مِنْ أَيْنَا هَذَا یہ سب کچھ کہاں سے آگیا فَقَالَكْ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یہ رب العالمین کی طرف سے رزق آیا یہ رب العالمین کی طرف سے رزق آیا جو اللہ نے بھیجا اب وہ شخص کہنے لگا میں سوچنے لگا یہ اتنا آٹا کیسے نکل رہا ہے اتنی گندم تو تھی نہیں تو اس نے جا کر وہ کھولا تو نیچے دیکھا ایک دانہ تھا اس سے یہ آٹا نکل رہا تھا وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی حضور نے فرمایا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا یہ چکی چلتی رہتی آٹا قیامت تک نکلتا رہتا کیا اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہیں کیا اللہ ان کے لئے کیسے انتظام فرما رہا ہے امام حیسمی رحمت اللہ علیہ نے بھی مجمع الزوائب میں اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا رجالوہ رجال السحیح تو میں عرض کر رہا تھا جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ ایک گندم سے اتنا آٹا نکال دیتا ہے اور انسان کے لئے اسباق پیدا کر دیتا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقع لکھا فرماتے ہیں کہ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا گزرتے ہوئے میں نے ایک دہاتی عورت کو دیکھا وہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے بوڑی عورت تھیں یہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سلام کر دیا عورت نے جواب دیا انہوں نے ایک جملہ اس سے کہا کہا یہاں پر تو کس کے ساتھ معنوس ہوتی ہے یعنی جنگل میں اکیلی ہے کوئی انسان موجود نہیں ہے تیرا وقت کیسے گزرتا ہے تو کیسے وقت گزارتی ہے کس کے ساتھ معنوس ہوتی ہے اس نے آگے سے جواب دیا یعنی سونی مؤنس الموتا فی قبورہم میں اس ذات کے ساتھ معنوس ہوتی ہوں جو ذات قبروں میں مردوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے یعنی جب اللہ مردوں کے ساتھ معنوس ہوتا ہے اس کے لئے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے حالانکہ مردہ تو اکیلہ ہوتا ہے اپنی قبر میں مردہ اکیلہ ہے تو جو ذات مردے کے ساتھ معنوس ہوتی ہے وہی ذات اس جنگل میں میرے خیمے میں میرے ساتھ بھی معنوس ہے امام اسمائی نے اس سے کہا فَمِنْ أَيْنَ تَأْكُلِينَ کھاتی کہاں سے یہاں تو کوئی رزق کا انتظام نہیں ہے جنگل بیابان ہے اور تو اکیلی بیٹی ہے کہاں سے رزق کھاتی ہے اس دیہاتی عورت نے جواب دیا يُطْعِمُنِي مُطْعِمُ الذَّرَّتِ وَيَا أَصْغَرُ مِنِّي وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے جو چیونٹی کو کھلاتا ہے حالانکہ چیونٹی مجھ سے چھوٹی مخلوق ہے تو جو اللہ چیونٹی کو کھلاتا ہے اسے معلوم ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو وہ رب نہیں کھلائے گا یعنی اشارہ کیاں اللہ کی ذات پر کیوں تیرے ایمان کمزور ہے جو خدا چیونٹی کو بھوکا نہیں سلاتا وہ انسان کو کیوں بھوکا سلائے گا رب العالمین کی جتنی مخلوق ہے اللہ نے رزق کی ذمہ داری وَمَا مِنْ دَابْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر جو چوپایا ہے اللہ رزق کھلارا آسمان پر کتنے پرندے اڑتے ہیں کسی پرندے کا کاروبار نہیں کسی کی بزنس نہیں کسی کی پراؤپرٹی نہیں کسی کی جائداد نہیں لیکن خدا کسی پرندے کو بھوکا نہیں سلاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے لَرَزَقَهُنْ كَمَا يَرْزِقُ تَيْرِ اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تَوْخُدُ خِمَاسًا وَتَرُوْحُ بِتَعْنَا وہ صبح نکلتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے شام کو لوٹ کر آتے ہیں ان کا پیٹ بھر ہوا ہوتا ہے کسی پرندے کی جائداد نہیں ہے لیکن رب العالمین بوکھا نہیں سلاتا تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس لئے انسان ہمیشہ توقل اللہ کی ذات پر کرے امام بے حقی رحمہ اللہ نے شعب العیمان میں نقل فرمایا فرماتے ہیں یہ بڑا نیک سال متقی انسان تھا اللہ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق مضبوط تھا اس نے اللہ تعالی سے تین دعائیں کی تھی اللہ رب العزت سے دعا کی اے اللہ تُو میرے اوپر احسان کر مجھے ایسی آواز عطا کر جو غم والی ہے یعنی جب میں کچھ پڑھوں کچھ بیان کروں کچھ کہوں تو میری زبان میں تُو تاثیر ڈال دیں دوسری دعا کی اے اللہ تُو مجھے بہتے آنسوں عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرے سامنے روں اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اس کے آنسوں زیادہ بہتے اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے انسان کی آنکھیں خوشک ہو جاتی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا اس پہ حیبت تاری نہیں ہوتی اس کے رومٹے کھڑے نہیں ہوتے اس کے چیرے کی رنگت بدلتی نہیں ہے رب العالمین کا کلام سن کر آنکھوں سے آنسوں نہیں بہتے تیسری دعا وَتُعَامٍ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ اور اے اللہ تو مجھے رزق دے بغیر کسی تکلف کے رزق اتا کر اس نے تین اللہ سے دعائیں کی اللہ نے اس کی تین دعائیں قبول کی فَقَانَ إِذَا قَرَى بَكَا وَأَبْكَا جب یہ قرآن پڑھتا تھا خود بھی روتا تھا لوگوں کو بھی رولاتا تھا جب انسان خدا کا قرآن دل سے پڑھتا ہے اللہ مجمع پہ اثر ڈال دیتا ہے یہ قرآن ہی تو تھا جو حضرت عمر جیسے انسان قرآن سن کر مسلمان ہوا جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِلَى الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُزِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِ مُنزِلِينَ جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے موسیقی میرے روح کی غزہ ہے موسیقی نہیں خدا کا قرآن نبی کا فرمان تیری روح کی غزہ لیکن تیرا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا اس لئے اسے گندگی کے اندر اسے گندگی میں لذت مل رہی ہے ورنہ لذت اللہ نے اس میں نہیں رکھی انسان کے زندگی جس میں گزرتی ہے پھر اسی چیز سے اس کو راحت ملتی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہا ایک بھنگی تھا ساری زندگی وہ یہی کام کرتا رہا گٹر صاف کرتا نالیاں صاف کرتا ایک دن خوشبو والی کی دکان کے پاس سے گزرا بے ہوش ہو کے گر گیا خوشبو تو سونگی نہیں تھی تو اب لوگ اس کو خوش میں لانے کے بڑا کچھ کرتے رہے لیکن اسے ہوش نہ آیا اس کا ایک ساتھی وہاں سے گزرا اس نے دیکھا اس نے کہا اس کا یہ علاج نہیں ہے وہ گیا گٹر سے غلازت اور گندگی لے کر آیا اور اس کو سونگائی تو اس کو ہوش آ گیا تو ساری زندگی جب ہماری گندگی میں گزرے اس لئے ہمیں گندگی میں لذت نظر آ رہی ہے گندگی میں لذت نہیں ہے ہمارے ہوش و ہواس سے آ ہو گئے دل سے آ ہو گئے ورنہ دل آج بھی سفید ہو جائے تو اسے فطرت میں سکون ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا حطبہ قرآن پڑھتے خود بھی روتے اوروں کو بھی رولاتے وَقَانَ دُمُوعُهُ جَارِيَةً دَهْرَو ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسوں بہتے تھے وَقَانَ يَعْوِئِ الٰمَنزِلِهِ فَيُسِبُ قُوتَهُ جب اپنے گھر پہنچتے تو گھر میں رزق موجود ہوتا وَلَا يَدْرِي مِنْ اَيْنَ يَعْتِيهِ انہیں خود نہیں پتا تھا یہ رزق کہاں سے آیا کہتے میں جیسے گھر جاتا میرا کھانا موجود ہوتا حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا یہ کھانا کہاں سے آ رہا حضرت مریم کا واقعہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بیان کیا یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم اپنے محرام عبادت خانے میں تھی جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام آتے قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَامُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ حضرت مریم کے پاس رزق کو پاتے بغیر موسم کا پھل موجود ہے ہر طرف سے دروازے بند اندر آنے والا کوئی نہیں ہے لیکن حضرت مریم کے سامنے سارا کھانا شہر کے سارے پھل موجود ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر نے کہا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّا لَكِهَذَا اے مریم یہ رزق کہاں سے آتا ہے اس لئے کہ اس جگہ تو کوئی نہیں آتا میرے علاوہ تو یہ رزق لاتا کون ہے تیرے لئے حضرت مریم نے کہا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی موقع پر دعا کی اے اللہ سے اے اللہ جب تُو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں تُو اولاد بھی دے سکتا ہے اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما اللہ نے پھر اس کی دعا سنی بیوی بھی بانج زکریہ علیہ السلام بھی بوڑے اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دی اللہ تُو ہر چیز پر قادر ہے اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اسوابیوں بنا دیتا حضرت مریم کو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دیا بغیر شہر کے شہر کوئی نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھوک ماری آنن فانن حمل ٹھیرا چند مہینے گزرے اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا خجور کے ٹہنی اوپر لٹکا دی پانی کا چشمہ نیچے جاری کر دیا ٹہنی کو ہلاتی خجوریں گرتیں پانی کے ضرورت ہوتی ٹھنڈا پانی پیتی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ لوگ میرے اوپر تحمت لگائیں گے بغیر شہر کے کیسے آ گیا اللہ رب العزت نے فرمایا تم پریشان نہ ہو جو تم سے پوچھے تم آگے سے کہہ دینا میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کرتی اس شریعتوں میں ایسا روزہ ہوتا تھا کہ انسان اگر یہ مطے کر لیتا کہ میں نے آج کسی سے بات نہیں کرنی پھر وہ زبان سے بات نہیں کرتا تھا لوگوں نے پوچھا ان سے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا فَأَشَارَتْ اِلَئِ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا یہ دودھ پیتا بچہ تھا لوگوں نے کہا کیسے بات کرے گا بچہ ماں کی گود میں یہ تو دودھ پیتا بچہ یہ تو نہیں بول سکتا تم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لیا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی اس نے کہا تو دیکھیں اللہ جب انتظام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے بچے کی زبان پر اللہ نے گویائی کو جاری کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے حضرت مریم کی برات کو ثابت کر دیا تو جب اللہ کی ذات پر توقع ہوتا ہے تو اللہ رزق کا انتظام یوں کرتا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں لکھا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شخص تھے ایوب ان سے کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے دوسری مرتبہ ملے پھر کہا بھئی یہ سننہ کا عمل ہے تم کیوں نہیں کرتے اس نے آگے سے کہا میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے گھر والی کو کہاں سے کھلاؤں گا اولاد ہوگی اسے کہاں سے کھلاؤں گا اس نے جا کر یہ جملہ اس کے والد کو کہا اس نے آگے سے جواب دیا کہا یرزق اللہ اللہ ذی یرزق طیر من السما وہ اللہ تجھے رزق دے گا جو اللہ آسمان میں پرندوں کو رزق دیتا ہے تو کہا اللہ کی ذات پر کیوں تیرے ایمان کمزور ہے نکاح کر وہ اللہ تجھے رزق دے گا جو آسمان میں پرندوں کو رزق دیتا ہے کہا اس نے نکاح کر دیا کہا چند دن ہی گزرے تھے اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکٹ ڈالی پھر ہم نے اس کے دسترخانوں پر مرغیاں کھائیں یعنی اللہ نے رزق میں ایسی برکتیں لائی پھر ہم نے اس کے دسترخان پر کھانا شروع کر دیا اس لئے جب انسان اس نیت سے کرتا ہے اللہ رب العزت رزق کو وسیع کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آئے آپ نے دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے اپنے سامنے خجوریں بہت جمع کی ہیں خجوروں کا ایک بڑا ڈیر لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حاضر یا بلال بلال یہ تُو نے کیا جمع کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خجوریں ہیں جو میں نے زخیرہ کی ہیں یعنی مستقبل میں مجھے کام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تخشا یا بلال اَن يَكُونَ لَهُ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّم اے بلال تو ڈرتا نہیں ہے کہیں یہ تیرے لئے جہنم کا ایندر نہ بن جائیں اَنفِق بلال وَلَا تَخْشَ مِن ذِلْ عَرْشِ اِقْلَالَ اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر اور رب العالمین کی ذات سے کبھی مفلسی کا ڈر نہ رکھ اَنفِق بلال بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر اور عرش والی ذات سے تندستی کا ڈر نہ رکھ اللہ تیرے اوپر تندستی نہیں لائے گا حضرتِ بلال نے خرچ کر دیا پھر ساری زندگی اللہ اس کو دیتا رہا جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا مال اس کا بھی لگتا ہے کبھی چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی حادثہ ہو گیا کئی نہ کئی مال لگتا ضرور ہے اس کا بھی لیکن جو رب العالمین کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے مال کے حفاظت کرتا ہے آج انسان کیسا نادان ہے گھر بناتا ہے لاکھوں روپے لگا دیتا ہے دوستوں میں بیٹتا ہے ہزاروں روپے لگا لیتا ہے اپنے لیے گاڑیاں خریدتا ہے لاکھوں روپے لگا دیتا ہے رب العالمین کے گھر پہ لگانے کی بات آتی ہے کسی مسجد میں مدرسے میں کسی رفائی ادارے میں کسی غریب یتین کو دینے کی تو جیب میں روپیا دو روپے پانچ روپے کا سکہ تلاش کرتا ہے خدا کو تو دیتے ہیں دو روپے رب سے مانگتے ہیں کروڑوں روپے اللہ اسی طرح کرتا ہے جیسا انسان کا اللہ کے بارے میں گمان ہوتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسے رب العالمین کی مدد آئے گی حضور کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے وَلَا تَخْشَ مِنْزِ الْعَرْشِ اِقْلَالَ عرش والے کی ذات سے کبھی تنگ دستی کا ڈر نہیں رکھنا یعنی اللہ رب العزت کبھی تمہارے اوپر تنگ دستی نہیں لائے گا اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کروگے تو میں بات عرص کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ ہے اللہ پر توقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنِنْ قَطَعْ إِلَى اللَّهِ قَفَاهَ اللَّهُ مُؤْنَتَهُ جو صرف ہر چیز سے تعلق کاٹ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں پریشانیوں میں کافی ہو جاتا ہے وَرَزَقَوْ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا بھومان نہیں ہوتا وَمَنِنْ قَطَعْ إِلَى الدُّنِيَا وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا جو دنیا کے ساتھ اپنا تعلق لگاتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کو دنیا کے سکرت کر دیتا ہے یعنی اگر اللہ سے تعلق ہوگا اللہ کافی ہوگا اور جو دنیا سے تعلق رکھے گا پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے دو صحابی گزریں حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی صحابہ اکرام میں یہ بڑے علو العظم صحابہ میں گزرے ہیں ایک دفعہ یہ دونوں آپس میں تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر ہم میں سے کسی کا پہلے انتقال ہو گیا اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے تو اگر ممکن ہو وہ دوسرے کو بتا دے انہوں نے کہا اگر ایسا ممکن ہوا خواب میں زیارت ہوئی تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو بتا دے گا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہم نے اللہ کے ہاں کس چیز کو افضل پایا امام بحقی نے یہ شعب الایمان میں یہ واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے فرمایا اللہ نے مجھے بلند و بالا درجات عطا کیے کہا تم نے سب سے افضل عمل کس کو پایا اللہ کے ہاں سب سے افضل کس کو پایا انہوں نے جواب دیا توقل و اب شر اللہ پہ بروسہ کرو اور خوشخبری سنو توقل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کا سب سے وزنی عمل ہم نے اللہ کی ذات پہ توقل کو پایا ہے اس لئے اللہ کی ذات پہ توقل کرو اس لئے ہمیشہ انسان کو اللہ نے جو دیا یہ اللہ پہ توقل ہو مانگے اللہ سے مانگے اللہ رزق میں وسط لاتا ہے اور جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رزق میں تنگی لے آتا ہے آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیبطلی العبد بما آتا ہو اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے جو چیز دیتا ہے فمن رضی بما آتا ہو اللہ اگر بندہ راضی ہو جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے بارک لہو ووسعہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اس کو اور کو شادہ کر دیتا ہے ومن لم یرزا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا لم یبارک لہو فیہی اللہ اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا ولم یووسعہ اور اللہ اس کے مال کو وسط نہیں دیتا اس لئے جب انسان اللہ پہ بروسہ کرے گا اللہ اس کے مال میں وسط دے گا اور برکت ڈالے گا تو آج کے اس شعبے کا خلاصہ یہ ہے توکل کہ انسان ہمیشہ اللہ پہ بروسہ ہو جب کوئی پریشانی آئے اللہ رب العالمین سے مانگے رب کے راستے میں خرچ کرے آنسوں بہائے تو اللہ اسے بہترین بدلہ اتا کرے گا بہترین بدلہ اتا کرے گا